من قبل الخراسان بھی پڑھا ہے کہ خراسان سے پہلے کی جو جگہ ہے وہاں سے نکلیں گے اور اگر آپ مدینہ شریف سے آئیں خراسان کی طرف افغانستان کی طرف تو آپ کو یہ پاکستان کا ایریا اس سے گزر کے جانا پڑے گا تو خراسان سے پہلے سندھ یا پاکستان آتا ہے اور اگر خراسان کا لفظ بھی ہو اس میں خراسان بھی کہا گیا ہو ویسے میرا قیاس یہی ہے کہ یہاں پر خراسان سے پہلے کی سرزمین مراد ہے لیکن اگر خراسان بھی کہا گیا ہو تو آپ آج کے دور کے کانٹیکس میں دیکھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آل محمد جب بھی مسجد اقصہ کے اوپر جہودی اور سہونی فوجیں اپنے ناپاک ایزائم کا آغاز کرتی ہیں بلکہ وہ آغاز تو انہوں نے کیا بھائے اس کا سلسلہ دوبارہ جو ہے نا وہ جو تسلسل ٹوٹا ہوتا ہے اس کو دوبارہ سے شروع کر دیتے ہیں اور وہ کرتے رہتے ہیں اور عموماً وہ رمضان اور عید کا موقع جو ہے نا اس کو چنتے ہیں مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لئے اور وہ بار بار مار کے ہمیں ہمیں تکلیف پہنچا کے ہماری تظلیل کر کے خاص کا رمضان اور عید کے موقع پر ہم دنیا کو دکھاتے ہیں کہ مسلمانوں تم مر چکے ہو تمہارے اندر اب کچھ نہیں رکھا کہ اس قدر ہم تمہارے اوپر ظلم کر رہے ہیں تمہاری تظلیل کر رہے ہیں تمہارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر جیل میں ڈالتے ہیں ان کے پر ظلم کرتے ہیں تمہارے عورتوں کو ان کی عزتیں نوچتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن تم لوگ بولنے کے قابل بھی نہیں ہیں کوئی آواز اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہے تو جب بھی ایسا موقع آتا ہے تو پوری دنیا سے آوازیں اٹھنے لگ جاتی ہیں کہ کہاں ہے آج کے دور کا صلاح الدین عیوبی کہاں ہے وہ صلاح الدین عیوبی جس نے مسجد اقصہ کو آزاد کرایا تھا تو آج ہم اس سوال کا جواب ڈھونتے ہیں کہ وہ صلاح الدین عیوبی کہاں ہے یہ ترمزی شریف کی حدیث ہے اور اس طرح کی کافی حدیث موجود ہیں لیکن ترمزی شریف میں ایک بڑے خاص الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے ہیں کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخرج من خراسان رعیات السود لا يردها شیئن حتی تنسبو بئیلیہ کہ خراسان کی جانب سے کالے جھنڈے نکلیں گے اور ان کو کوئی چیز پھیرنے والی نہیں ہوگی حتی تن تنسبو بئیلیہ یہاں تک کے جا کر وہ یروشلم میں نصب ہو جائے ایلیہ یروشلم کو کہا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جو مشرق کی سائیڈ ہے خراسان کی ڈیریکشن ہے یہ ترمزی شریف کی حدیث نمبر دو ہزار دو سو انہتر ہے ٹو ٹو سکس نائن کہ یہاں سے کالے نشان ابریں گے اور جا کے یروشلم میں نصب ہو جائیں گے یعنی یروشلم کو یہاں کے مسلمان مشرق کے مسلمان آزاد کروائیں گے اب بات آ جاتی ہے کہ یہ جو خراسان ہے اس سے کیا مراد ہے من خراسان کی بات ہو رہی ہے دوسری روایت میں یہ جو کالے جھنڈے ہیں ان کے نکلنے کا ذکر ہوا ہے من قبل المشرق یعنی کہ مشرق کی جانب سے یا کچھ لوگوں نے اس کو من قبل المشرق بھی پڑا ہے یا من قبل الخراسان بھی پڑا ہے کہ خراسان سے پہلے کی جو جگہ ہے وہاں سے نکلیں گے اور اگر آپ مدینہ شریف سے آئیں خراسان کی طرف افغانستان کی طرف تو آپ کو یہ پاکستان کا ایریا اس سے گزر کے جانا پڑے گا تو خراسان سے پہلے سندھ یا پاکستان آتا ہے اور اگر خراسان کا لفظ بھی ہو اس میں خراسان بھی کہا گیا ہو ویسے میرا قیاس یہی ہے کہ یہاں پر خراسان سے پہلے کی سرزمین مراد ہے لیکن اگر خراسان بھی کہا گیا ہو تو آپ آج کے دور کے کانٹیکس میں دیکھ لیں کہ خراسان میں اگر کوئی افواج ہیں تو ایک تو وہ انارگنائزڈ ہیں ان کے ساتھ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ وہ آپس میں وہ پیس ان کا اس طرح سے قائم نہیں ہو سکتا جیسا کہ پیس آپ کو پاکستان میں نظر آتا ہے سیکنڈ یہ ہے کہ یہ جو افغانستان کا لوگ ریفر کرتے ہیں وہاں کے جو لوگ ہیں افواج ہیں وہ پاکستان کی سپورٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے وہاں ان کے پاس وہ انٹیلیجنس نہیں ہے ان کے پاس وہ آج کے دور کا مورڈن ایکپپنٹ نہیں ہے اٹومک بوم نہیں ہے میزل سسٹم نہیں ہے انٹی میزل سسٹم نہیں ہے ریڈار سسٹم اس لیول کے نہیں ہے جس لیول کے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اتا کی ہیں تو یہ جو لوجسٹک اللہ تعالیٰ نے برتری دی ہے پاکستان کو مسلم امہ کے اوپر ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جو لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے ریلیجن کے نام پر بننے والی اس وقت دنیا میں دو ہی ریاستیں موجود ہیں ایک ہے اسرائیل اور دوسری ہے پاکستان تو یہ کومن سنس بھی بنتی ہے کہ ایک ہے تاغوت اور کفر جس کے اوپر انہوں نے وہ ریاست قائم کی اور دوسری ہے پاکستان جو لا الہ الا اللہ کے نام پر قائم ہوئی اور پاکستان جیسے مکہ معظمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لا الہ الا اللہ توحید کا پیغام لے کر آئے تھے اور وہ کون سی سرزمین تھی جہاں پہ بھتوں کی پوجہ کی جاتی تھی تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ریاست مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی اسی طرح پاکستان بھی وہ سرزمین ہے جہاں پہ بھتوں کی پوجہ کی جاتی تھی یہ ہندوستان یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مدینہ ثانی عطا فرمایا ہے سیکنڈ مشابیت یہ ہے کہ یہاں یہ بھی لا الہ الا اللہ کے نام پر بنی ہے اب اس کا ایڈیالوجیکل ایکول ایڈیالوجیکل کاؤنٹر پارٹ جو بنتا ہے وہ اسرائیل بنتا ہے کہ ریلیجن کے نام پر دو ہی ہیں ایک حق کے لیے ہے لا الہ الا اللہ کے لیے ایک تاغوت کے لیے ہے ظلم کے لیے ہے تو دونوں ریاستیں ایک دوسرے کا کاؤنٹر پارٹ ہیں ایک دوسرے کے رائیولز ہیں اور اسرائیل بھی ایک طاقت ہے اور پاکستان بھی ایک طاقت ہے اللہ کے فضل و کرم سے تو یہ پاکستان جو ہے یہاں سے کالے نشان ابریں گے کالے جھنڈے ابریں گے بلیک چٹ فائٹرز ابریں گے انشاءاللہ جو جا کر پھر مسجد اقصہ کو آزاد کروائیں گے اور وہاں کے مسلمانوں کی دادرسی ہوگی انشاءاللہ پھر ہم سب دیکھیں گے کہ مسجد اقصہ ایک دفعہ پھر آباد ہوگی آزانوں سے اللہ کی وحتانیت سے اور لا الہ الا اللہ سے اور وہ وقت انشاءاللہ پھر بہت قریب ہیں ہم سب وہ وقت دیکھنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری افواج کو ان اہل خیر میں شامل فرمائے جو جا کر امام المہدی کا ساتھ دیں گے اور جو جا کر مسجد اقصہ کو دوبارہ آزاد کروائیں گے انشاءاللہ